خاتین و عزرات میں ریکویشٹ کروں گا خطبہ استقبالیہ کے لیے ہمارے بہت ہی ڈائنیمک ینگ ایمرجنگ پولیٹیکل وائس سٹیٹ منسٹر فور انفرمیشن فیصل آبادی کے سپوت فروخ حبیب صاحب سے کے موائیں اور وزیراعظم کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کریں آپ کی بھرپور تعلیہ خاتین و عزرات سٹیٹ منسٹر فور انفرمیشن فروخ حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جناب وزیراعظم سردار عثمان بزدار صاحب وفاقی وزراء صوبائی وزراء عراقین صوبائی و قومی اسمبلی اور آج کی اس پروکار تقریب کے تمام حاضرین السلام علیکم آج کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک خوشی کا موقع ہے نہ صرف فیصلہ باد کے لیے بلکہ فیصلہ باد ڈوین سے منسلک چنیوٹ ٹوبہ جھنگ اور فیصلہ باد ڈسٹرک کے تمام تر لوگوں کے لیے کہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں اور فیصلہ باد ڈوین کے بتیس لاکھ خاندان جو کہ تقریباً ایک کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ عبادی بنتی ہے ان کو دس لاکھ روپے تک کا فری علاج کا صحت کارڈ کا آج اجرا کرنے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تاریخی اقدام ہے اور پورا فیصلہ باد وزیراعظم صاحب آپ کا جو ہے وہ شکر گزار ہے اور میں اس بات کا آج برملہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے عمران خان صاحب کے دل کے اندر ایک خاص احساس پیدا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ٹیم کو بھی ہمیشہ اسی بات کی جو ہے وہ تلقین دیتے ہیں آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالی نے خان صاحب سے کیا کیا کام لی ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو پہلا کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن بنایا عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کو کینسر کے مرض کے اندر تکلیفیں دیکھا تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں احساس ڈالا کہ کینسر کے علاج سے غریب آدمی کے لیے ناممکن ہے اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ سے شوکت خانم ہسپٹل بنوایا ایک نہیں دونی تیسرا ہسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ریفارم ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ سپٹمبر میں خیبر پختون خان سے ہیلتھ کارڈ کا چند ازلا سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر پورے لوگ جو ہے وہ کورڈ نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی اللہ تعالی خان صاحب کو موقع فراہم کرتے ہیں وزیر اعظم بنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہ میں اپنا دیکھوں گا نہ میں پرایا دیکھوں گا میں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے جو برابری کا پیغام ہے جو ایکویڈلیٹی کا پیغام ہے میں اس کو آگے بڑھاؤں گا انہوں نے نہیں دیکھا یہ پیبلز پارٹی کا یہ نون کا ہے یہ امیر ہے غریب ہے سب کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج لے کر آئے ہیں اور خان صاحب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیس لاکھ لوگ ابھی تک ہیلتھ کارڈ سے جو ہے وہ اپنا علاج کروا چکے ہیں نو لاکھ خیبر پختون خان سے سات لاکھ لوگ جو ہے وہ پنجاب سے اور تقریباً چار لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ آپ کے سلام آباد اے جے کے ازاد کشمیر سے اپنا علاج کروا چکے ہیں اور اس پہ تقریباً چھالیس عرب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ انشورنس کمپنیز جو ہے وہ ادا کر چکی ہیں تو میں یہ بات بڑی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کے خیبر پختون خان کے اسلام آباد کے اے جے کے کے جی بی کے اور تھرپار کر کے ہر خاندان کو جو ہے وہ لکھ پتی بنا دیا ہے سب کی جیب میں دس لاکھ عربے ڈال دیا ہے علاج کروانے کے لیے اور یہ پہلا وزیر آزم ہے یہ پہلے وزیر آزم ہے جو عوام کے لیے سوچ رہے ہیں عوام کے لیے ان کے دل میں درد ہے یہاں پر آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں ایسے حکمران بھی اس ملک کے اوپر رہے ہیں جن کے پیٹ میں بھی درد ہوتا تھا گلا بھی خراب ہوتا تھا وہ فلائٹ پکڑتے تھے کوئی لندن علاج کروانے چلا جاتا تھا کوئی امریکہ علاج کروانے چلا جاتا تھا کوئی دبئی میں علاج کروانے چلا جاتا تھا لیکن عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ تو وہ بھگوڑے ہیں جو صرف اس ملک کے اندر لوٹ مار کرنے آتے ہیں یہ صرف اس ملک کے اندر چوری کرنے آتے ہیں لیکن عمران خان کا جینا مرنا تو پاکستان میں اس میں وزیراعظم بننے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے پاکستانیوں میں آپ کے ساتھ رہوں گا میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے تو لہذا آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم نو سو ہسپٹلز موجود ہیں اور تقریباً چار کروڑ خاندان جو اٹھارہ کروڑ عبادی بنتی ہے وہ انشاءاللہ اس ہیلتھ کارٹ سے جو ہے وہ بینفٹ حاصل کرے گی اور انشاءاللہ خان صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کے چار بڑے اقدام جو عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ ریکنگائز ہوئے پہلا آپ کا اقدام جو بلینٹری سنامی ہے اس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کا وزیراعظم بورس جامسن ایک قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اگر فالو کرنا ہے تو عمران خان کو فالو کرو انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ ہمارے لیے بہت بڑی عزاز کی بات ہے اس کے علاوہ آپ کا دوسرا پروگرام جو احساس پروگرام ہے دو سو ساٹھ عرب روپیہ احساس پروگرام میں وہ لوگ جو کمزور طبقہ کام آمدن والا طبقہ پسا ہوا طبقہ جن کے بچے سکول نہیں جا سکتے جن کو کھانے کا مسئلہ ہے ان کے اوپر ان کو کوریج کیا ہے ستر لاکھ ہاندان احساس کفالت میں موجود ہیں ستر لاکھ بچے ان کو سٹیپ انڈ سکول جانے کے لیے پندرہ سو تین ہزار روپیہ جو ہے وہ احساس پروگرام کے تحت دیا جا رہا ہے جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انڈر گریجوئٹ پروگرام کے اندر پچاس ہزار سکولرشپ سالانہ جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہیں تقریباً پچاس عرب روپیہ ان سکولرشپ پر خرچ کیا جا رہا ہے دنیا کے چونتے سو پروگراموں میں وزیر اعظم عمران خان کا جو ورڈ بینک نے دنیا کے چونتے سو پروگراموں میں چوتھے نمبر کے اوپر ہمارا احساس پروگرام آیا ہے یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے تیسری بات پوری دنیا میں کوویڈ آیا ہے پوری دنیا میں کوویڈ کے اثرات آئے ہیں لیکن ہمیں تو کہتے تھے جناب لاکڈاؤن کر دو بندہ مر گئے ایف آئی آر عمران خان کے اوپر خرچ ہوگی عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں اپنے مزدور کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا میں اپنے فیکٹریاں بند نہیں ہونے دوں گا میں لوگوں کا روزگار بند نہیں ہونے دوں گا سمارٹ لاکڈاؤن لگایا پوری دنیا نے سمارٹ لاکڈاؤن کو فالو کیا آج ایکانومسٹ جو دنیا کا ایک معنی عالمی جریدہ ہے وہ اس بات کو ایک نالج کر رہا ہے کہ پا تین سرویز ہوئے اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ ٹاپ تھری کے اندر رہا اور جو آخری سروی آیا اس میں کہا کہ جہاں کوویڈ سے پہلے والے حالات ہیں یعنی کہ یہاں کوویڈ آنے کے بعد بھی پاکستان کی فیکٹریاں بھی کھلی ہیں بزار بھی کھلے ہیں کاروبار بھی کھلا ہے روزگار بھی کھلا ہے ہر کام ہو رہا ہے تو دنیا میں پاکستان کو کوویڈ کو بیسٹ ہینڈل کرنے کے حوالے سے دوسرا نمبر آیا ہے جو پوری دنیا نے ایک نالج کیا ہے اور آخری پروگرام جو خان صاحب آپ کا وہ ہیلتھ کارڈ ہے جس کو انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہیلتھ کارڈ ہے اس پروگرام کو انشاءاللہ پوری دنیا ایک نالج کرنے جا رہی ہے ٹیلی گراف کے اندر عالمی سطح کے جریدوں کے اندر اس کا ذکر آنا شروع ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کبھی پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے آج ان لوگوں کے لیے ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ آپ علاج آپ کروائیں گے علاج آپ کروائیں گے لیکن آپ کا خرچہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت اٹھائے گی یہ ہے جو وہ ڈی فارمز جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے آپ سے کیا تھا آخر میں میں وزیراعظم عثمان بزدار صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ سر پہ ہیٹ نہیں پہنتے لانگ بوٹ نہیں پہنتے اور جو ہے وہ شہباز شریف کی طرح جو ہے وہ ڈرامے بازیاں نہیں کرتے اس وجہ سے لگتا ہے کہ ان کے نظر نہیں آرہا ان کا کام لیکن مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو چار سو ارب روپے کا ہیلتھ کارڈ کا پروگرام شروع کیا ہے یہ شہباز شریف کیوں نہیں شروع کر سکا یہ نواز شریف کیوں نہیں شروع کر سکا یہ عمران خان کے خواب کو عملی تعبیر پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے عثمان بزدار دے رہے ہیں سات سو پچاس ارب روپے کا ترقیاتی بجڑ جو ہے وہ اس سال پنجاب حکومت کا ہے اس سے پہلے تو کبھی نہیں آیا اس سے پہلے تو کسی نے ماں بچے کے ہسپٹل بنانے کی کوشش نہیں کی انیس یونیورسٹیاں یہاں پر بنائی جا رہی ہیں سینکرو ارب روپے کی جو ہے وہ روڈز جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہیں ہر سیکٹر کے اندر بڑے پیمانے کے اندر کام ہو رہا ہے آپ پنجاب حکومت کا جو سروے آیا آپ نے دیکھا پہلے نمبر کے اوپر آئے ہیں یہ ان کی کارکردگی کی لحاظ سے جو ہے وہ اکنالجمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کے اپنے وزیر آزم عمران خان کا ساتھ دینا ہے ان کے بازو بننا ہے ان کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ اس قوم کے لیے آخری امید جو ہے وہ صرف اور صرف وزیر آزم عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہے چوروں کی ڈاکوں کی جیل اقتدار کے وانوں میں جگہ نہیں ہے ان کی جگہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے اور انشاءاللہ ان سب نے جیلوں میں جانا ہے یہ جیلوں کا مال ہے پاکستان زندہ بات